موسیقی ایک اہم اعلان سامنے آیا لیکن اہم اعلان کس طرح سامنے آیا جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو آزادی کی تحریک ہے وہ اتحائی زور پر کر چکی ہے امریکہ میں اس کی قراردار تک پیش ہو چکی ہے اس تمام سیناریو میں اب جا کر یہ خیال آیا شاید ہمیں ہمیشہ ہی کچھ دیر کرنے کی عادت ہو جاتی ہے یا پھر وہی والے بات یہاں پر آ جاتی ہے کہ میں دیر کرتا نہیں دیر ہو جاتی ہے دوسری طرف جب بلوچ رینماوں کا رییکشن اس پر لیا گیا تلال بکٹی صاحب نے سی این بی سی سے بات کی تو وہ اس پیشکش کو ماننے سے انکاری ہیں اور ان کا مشفرہ مزید بلوچ رینماوں کو یہ بھی ہے کہ میں ہرگز نہیں کہوں گا کہ ریمان ملک جیسی جو خزیت پر اعتبار کرے اور ان کو کہا کہ وہ کبھی سچ نہیں بولتے جو باہر ہے وہ باہر ہی رہے ہمیں کچھ گارنٹیز چاہیے تب ہی جاکہ ہم ریمان ملک پر اعتبار کر سکیں گے وہ گارنٹیز کیا ہوں گی یہ بھی ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ مختصصی میمو گیس اس پر بھی بات کریں گے میمو کمیشن کا اجلاس آج بھی جاری رہا منصور اجاز نے لانڈن میں اپنا ایک بیان ویڈیو لنک کے ذریعے ریکارڈ وہ کل سے کرا رہا تھے کل سے اب تک جو ان کے تکشافات کیے تھے اس میں کہا کہ پاکستان گیس کری اور سیاسی شخصیات سے ان کے رابطے ہیں اور رابطے تھے بھی اہم یہ تھا کہ خط لکھنے کی تجویز حسین اقانی کی جانب سے نہیں تھی بلکہ حسین اقانی کا میسج ان کے لئے صرف یہ تھا کہ وہ کسی طرح زبانی پیغ تمام بجواد ہیں مائک ملن کو اب سوال یہ بھی آتا ہے کہ جب اکتوبر دوہزار گیارہ میں آئیس آئی کے ڈی جی لانڈن میں منصور اجاز سے ملنے کے باوجود کیا اس بات سے بے خبر رہے کہ یہ خط قانی کی ایمہ پر نہیں لکھا گیا تھا یہ تمام کھیل کہاں کھیلا جا رہا ہے کھیلا رہی کون کون ہے اس پر بھی مقصصی بات کریں گے اور کچھ ڈیٹیل ڈسکس بھی کریں گے کہ بیسیکلی میمو گیٹ میں اب تک جو حسین اقانی کا سٹیٹمنٹ تھا اس میں کی کیا باتیں کی گئی اور اب جو منصور اجاز نے جو اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر رہا ہے اس میں کیا ہے لیکن جو ہم پہلے بات کریں گے وہ آج بلچستان کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جو ہمارے ساتھ آنوریبل گیسٹ ہیں ان کا ہمیں آپ سے تعریف کرا دیتی ہوں ہمیں اس وقت جو اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہی ہیں وہ شرمیلہ فاروقی صاحبہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہے ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم شرمیلہ بہت شکریہ ہمیں جوائن ان کو ان سے رائے لیتے ہیں ان سے ڈسکس کرتے ہیں آف کورس اور اس کے علاوہ بھی حالی میں لانڈن میں سے آئے ہیں اور جو امپورٹنٹ چیز ہے جو آس اس شو میں ہم ان سے ڈسکس کر سکیں گے وہ یہ ہے کہ جو منصور اجاز کے حوالے سے جو ویڈیو لنکے تھوڑی انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کر آیا اس ہیرنگ میں اس پروسیڈنگ میں مجاہد بریلوی صاحب وہاں پر موجود ہے اسلام علیکم مجاہد بریلوی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا اور اس اسی کے ساتھ بھی ہمیں لاہور سٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں عمر چیمہ صاحب جو ایک نام ایسا ہے جو دیفنٹیت پاکستان تحریکین صاحب کی حوالے سے سب ہی جانتے عمر چیمہ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا مجاہد صاحب میں تھوڑا سا بلوشستان کے حوالے صاحب سے شروع کروں اور ہماری کوشش ہی ہوگی کہ جو بلوش رینما ہے ان سے بھی ہمارا رابطہ ہو جو آفر رحمان ملک صاحب کی جانب سے دی گئی ہے اس پر وہ اپنے کچھ بتائیں ان کے کیا ریاکشن ان کا کیا آتا ہے آپ کو لگتا ہے یہ آفر دیر سے دی گئی تھوڑی پہلے ہوتی تو اثر کرتی نہیں نادیہ دراصل ایسا مسئلہ نہیں ہے اور یہ بہت ہی گھمبیر پیچیدہ اور ایک حد تک سنگین مسئلہ ہے یہی دیکھیں کہ یہ خود ابھی تحریک انصاف جو 23 مارچ کو جلسہ کرنے جاری تھی اور جس کے حوالے سے یہ بھی بتا تھا کہ جی ہٹلوں کی بوکنگ شروع ہو گئی ہے وہاں پر کیونکہ چھوٹا سا شہر ہے اور بڑی تیاریاں ہو رہی تھی لیکن شاید کچھ وجود کے سبب اس میں بلوشستان کی صورتحال یقیناً ہوگی تحریک انصاف نے 23 مارچ کا اپنا جلسہ ملتوی کر دیا تحریک انصاف نے وجہ ویسے موسم کی صورتحال بتائی نہیں نہیں موسم تو لندن کا موسم تو سیاست نہیں ہو سکتا سب کچھ سیاست میں تو ایسے ہی موسم میں تو زیادہ گرمہ گرمی کی ضرورت ہوتی ہے اور اب تو خیر وہ بتدل بتدری کم ہو رہا ہے خیر یہ ایک ان کا موقع ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ایسی صورتحال ہے کہ شاید وہاں سیاسی پارٹیوں کے لیے جلسے کرنا بھی آسان نہ ہو لیکن نادیہ میں بہت اگر اس وقت تفصیل میں جانا نہیں چاہتا لیکن رحمان ملک صاحب کو دراصل جو بھی وہ پیشکش کریں گے خاص طور پر اس حوالے سے کر رہے تو انہیں کوئی بہت سنجید کی سے نہیں لے گا اس سے پہلے کیونکہ صدر آصف علی زرداری بھی وریدارم گلانی بھی کوئٹا میں آغاز بلوچستان آغاز حقوق بلوچستان کے نام پر ایمین یہ کہ زرداری صاحب تو کہتے تھے کہ میں بھی بلوچ ہوں میں مافی مانگتا ہوں جو ماضی میں اس کے ساتھ ہوا مافی ہوئی آغاز حقوق بلوچستان کے تحت دوزگار بھی دیا گیا پیسے بھی دیا گئے لیکن جن لوگوں سے وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے آگے گزر چکے ہیں وہ لوگ کون ہیں وہ لوگ ہیں آپ ان کو بی ایل اے کہہ سکتے ہیں جو کوئی کہتا ہے کہ نواب خیر برس مری کے نام پر بیٹھے ہیں ان میں آپ بارامداغ بکٹی کہتے ہیں جو نواب اکبر خان بکٹی کی لے کسی کو لے چلنا ہے اس میں اگر ہر بیار مری کا گروپ ہے جو جس کے بارے میں کہا جاکتا ہے کہ انہوں نے ایک ریپبلکن گروپ بنا رکھا ہے ان کے باہر بڑے سٹرونگ لنک ہیں بلکہ لندنی میں مجھے یہ اطلاع ہوئی تھی کہ شاید ان کو اکھٹا بھی کیا جا رہا ہے اور اکھٹا ہونے کی طرف جا رہے ہیں انہوں نے اس سے پہلے جو برامداغ تھے اور ہر بیار تھے ان کے درمیان بڑی کشیدگی تھی ایون یہ کہ برامداغ بکٹی کے اپنے بھائی آلی بکٹی کے ساتھ بھی کشیدگی تھی ہماری پروڈیسر صاحب کیا تلال بکٹی صاحب ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم تلال بکٹی صاحب جی وآلیکم سلام تلال بکٹی صاحب پہلے تو میں آپ سے جانا یہ چاہوں گی کہ آج رحمان ملک صاحب کی جانب سے انٹیرین منسٹر نے بڑی اوپن ہارٹلی یہ آفر کی گئی ہے بلکہ کیسز باف کیے گئے ہیں اور کہا گیا کہ تمام سزائے بھی معاف ہو جائیں گی آپ لوگ اب اس کو سیریس کیوں نہیں لے رہے ہیں آپ اس کو ایکسپ کیوں نہیں کر رہے ہیں سنجیدہ کیوں نہیں ہے رحمان نائی جو ہے سوری رحمان ملک جو ایک جو ہے وہ کون سے باقی مولی ہے کہ ایسے کیسز معاف کرے وہ خود بیس سولے سونے کی چوری دو ہنڈا سیوٹ کی چوری گاڑیوں میں مقدمے کے سامنا کر رہے ہیں لیکن انٹیرین منسٹر تو ہے نا تلال بکٹی صاحب وہ پرسنلی وہ جو بھی ہوں لیکن ہم ان پرسن ہم نہیں دیکھ رہے ہیں انٹیرین منسٹر تو ہے نا ملک کے ملک کے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اس ملک پر لانت نہیں جس سے ایک رحمان ملک مدیر اداخل ہے آپ لوگ بھی تو ماضی میں ملتے رہے ہیں اس سے لیکن تلال بکٹی صاحب جس طرح سے مجاہد بریلوی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں وہ بھی آپ سے کچھ بات یقینا کریں گے ان کا کہنا یہ ہے نہیں نہیں میں کسی سے بات نہیں کروں گا صرف آپ سے بات کروں گی تو میں لائن کارڈ ہوا جو آپ نے پوچھنے پوچھیں پرامدے کے بارے میں پوچھیں اور یہ جو اس نے بہتا ہے کہ مجھے تلال بکٹی صاحب صرف اتنا بتا دیجئے کہ آپ کی ریزرویشنز کیا ہیں اگر آپ لوگ رحمان ملک صاحب کو سنجیدگی سے نہیں لیتے تو وہ کون سی شخصیت ہوگی جو آپ سے مذاکرات کریں آپ سے بات کریں اور اس کو آپ سنجیدگی سے لے اس پر یقین کریں وہ ہے نیٹو فوج وہ ہے اقوام متحدہ وہ ہے سارک ممالک وہ ہے اسلامی ممالک وہ بین اقوامی زمانت دیں اور یہ بدماشی جو چل رہے خفل عام ہو رہے پہلے اس کو بند کریں اور یہ آئی جی ای سی ہر روز جو مسر شدار ناسے بھینک رہے اس کو بلوچوں کے حوالے کریں اور ایف سی فوج آئی ایس آئی ایم آئی کا انخلاح اور تب باتے کریں بدستور آپری سے چاہیے برامدہ کے بہن کو بار دیئے اب بولتے ہیں کہ رحمان ملک یہ کہہ رہا ہے نہیں دیکھیں نا تلال بکٹی صاحب آپ کی باتیں سب ٹھیک ہیں لیکن آپ کا ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے نا کہ جی آپ یہ کر دیجئے تو آپ مساکرات کی ٹیبل پر آنے کے لئے تیار ہیں مگر اگر آپ یہ صرف بات کہتے ہیں جب تک فوجے واپس نہ جائیں یہ اقوام متحدہ اپنی فوجے نہ اتارے جس کو تمام بلوچ ویلکم کریں گے مطبع آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اقوام متحدہ اپنی نیٹو فوج بلچستان میں اتار دیں نواب صاحب یہ ایسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بات نہ کریں لیکن اتنے تکبر کا بھی اظہار نہ کریں کہ آپ سے کوئی بات نہ کرسکے آپ سے کوئی سوال نہیں کرسکے آپ کوئی بالاتر لوگ تھوڑی ہیں کہ سیاست سے کہ آپ سے بات نہیں کرے گا ہم بھی جانتے ہیں بلوچستان کی سیاست میں اور جن جن لوگوں کا جو پاس میں کردار رہا ہے ایسی بات نہیں ہے مجاہد بریلی صاحب برا مان گئے ہیں تلال بکٹی صاحب میرا خیال ہے کیونکہ وہ شاید وہ بسند نہیں کر رہے تھے یہ لوگ اپنے کو جواب دے تھے کیا ہمیں نہیں پتا کہ تلال بکٹی صاحب یا خود اول تو ان کے جو خود مسائل ہیں عالی بکٹی کو کس سے علاقے بیٹھا لائے جب نماغ گور خان کو قتل کیا گیا شرمیلہ مجھے بتائیں یہ کیا ہے مطلب ایک طرف جب آپ لوگوں کی گورنمنٹ آئی سردر آسیر زداری نے ہاتھ جوڑ کے کہا میں بلوچ ہوں جیسے کہ انہوں نے بھی کہا معافی مانگی آغاز حقوقی بلچستان لیکن آپ ان کو اس پلیٹ فارم پر مذاکرات کی ٹیبل پر ابھی تک نہیں لاسکے وہ ابھی بھی اسی حساس محرومی ہے ریمان ملک جیسی جو انٹیریر منسٹر ہے لیکن ان کو سیریسلی نہیں لیا جا رہا اب بین اقوامی زمانتوں کی بات ہو رہی ہے دیکھئے نادیا 1948 سے چند گروپس کے اندر یہ ایشو آ رہا ہے جو سپریٹس مومنٹ کی بات کرتے ہیں اور جب جس طرح آپ نے بتایا اور بریونی صاحب نے بتایا کہ آسیر زرداری صاحب نے پہلے اپنے جوائنٹ پارلمنٹ کے خطاب میں معافی مانگی بلوچیوں سے جو حل سے معافی نہیں ہے نا لیکن نسلہ یہ ہے کہ کچھ اقدامات بھی کرنے ہوں اقدامات اپنی جگہ پر لیکن جب آپ کسی کو ٹیبل پر لاتے ہیں باتچیت کے لیے تو آپ ان کے زخموں پر مرہم بھی رکھتے ہیں لیکن اس قسم کا جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے جہاں پر آپ کسی سے بات کرنے کو تیارین آپ لوگوں کی ذاتیات پتہ جائیں رحمان ملک ان کو پسند نہ ہوں گے لیکن whether they like it or they don't he is the federal interior minister he is representing government of Pakistan اور اگر وہ ایک statement دیتے ہیں کہ تمام بلوچ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ جو ہم پر قیسط ہیں سنے لیٹ می کمٹیٹ لیٹ می کمٹیٹ شروع سے وہ یہ بات کہتے ہیں ہم بلوچ بلائیں فوج کا انقلہ نہیں ہوں گا تو ہم مزاکرہ کی ٹیبل پر نہیں آئیں دیکھئے ایف سی کا بڑا ایشو تھا ایف سی پروینچل گورنمنٹ کے مات ہے دے دی گئی کیسز کا ایشو تھا وہ آپ کہہ دیا گیا اب ان کے جو ایگزائل لیڈرز ہیں جس حد تک ہم فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں بھائی آپ بات چیت کے ٹیبل پر تو آئیں جس حد تک آپ کر سکتے تھے اس حد تک آپ کر سکتے ہیں ہم آگے بھی جانے کو تیار ہے لیکن ہم جو جو ان کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں اس میں آپ دیکھیں آگے سے جواب کیا ملتا ہے اس کے باوجود ان کے گریونسز اپنی چکہ پر ہوں گے جنوین بھی ہیں بہت سارے لیکن جب تک اگر ایک پارٹی تیاری نہیں ہے بات چیت کے لیے اور ان کا ایک مایسٹ ہی الگ ہے تو پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے امار چیمہ صاحب آپ بتائے گا پہلے تو اس ایٹیٹیوٹ پر کومنٹ کیجئے گا جو بھی تلال بکٹی صاحب کا تھا پلاس اب مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی طرح سے فیسلیٹیٹ کرنے کی کوشش کری ہے آج ایک سٹیٹمنٹ اس کو بھی سنجیدگی سے نہیں لے جارہا مطلب انٹرنیشنل لیول پر کون گورنٹی ہیں ان کو ریکوائرڈ ہیں پہ نیٹو فوج کی یہاں پر آپ بات کی جارہی ہیں شکریہ نادیا جیسا بھی پہلے بریلی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ حالات بلوچستان کے اندر اتنے پیسیدہ ہو گئے اور اس نیش تک پہنچ گئے اس کے اندر یقیناً بہت سے افیکٹرز اس میں شامل ہیں اس میں فورن ایلمنٹس نے بھی یقیناً سٹویشن کو ایکسپلائٹ کیا ہے لیکن اگر آپ سکسیسیف گورنمنٹ کو دیکھیں تو ان کی ایک پولیٹیکل انکومپٹنس بھی اس کے اندر ہے اور جب گورنمنٹ کی پولیسیز کی وجہ سے جو احساسیں جو محرومی وہاں پیدا ہوا ہے اس کے اندر اب اس قسم کی یہ جو رییکشن میں آکے کرنے کی بجائے یہ ایک ڈیلیڈ ایکشن ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن بہرحال یہ ایک اچھا اقدام ہے اور ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ تحریک انصاف جو پسلے سات آٹھ سال سے کہہ رہی تھی وہ آپ نے دیکھا چاہے وہ دیشترگردی کے معاملے کے اوپر ہو چاہے بلوچستان کے معاملے پر اوپر ہو کہ فوج کے ذریعے نہیں ایسے معاملات کا حل جو ہے پولیٹیکل سلوشن ہی انڈ کر سکتا ہے لیکن عمر جی مساہ عمر جی مساہ پولیٹیکل سلوشن اس اپورٹنٹ اور وہی ایک ڈویبل ہے اس کے در نپ ہوئی ہے اس کرو کہ وہ ٹیبل پہ آئی نہیں رہے ہیں مذاکرات کی میز پر آنے کو تیار ہی نہیں ہے ان کو انٹریلیشنل گارنٹیز چاہیے ابھی جو ابھی جو یہاں پہ بات ہوئی جو مسٹرس کی بات ہوئی جو اصل بات ہوئی ہے کہ ڈائلوگ کا راستہ اگر اپنایا جائے تو کون کرے ڈائلوگ اس کے لیے ڈیفرنٹی آپ کو ایک ٹریٹیبل پولیٹیکل لیڈرشپ چاہیے اب ایک جو ایک ٹرس ڈیفیسٹ جو ہے اور پھر اس کے بعد جو حکومت کی جو پرفارمنس رہی ہے آپ کے سامنے آغاز حدود حقوق بلوچستان کو لے لیں جو اس کی کتنی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے پچھلے چار سال کے اندر جو حکومت اب ٹھیک ہے یہ شمیلہ کہہ رہی ہیں جنہوں نے معافی مانگی لیکن آپ دیکھیں عملی طور کے اوپر ان کے گریونسز کو دور کرنے کے لیے حقومت نے کیا پولیسز اپنائی عملی طور پر کیا اقدامات کیے اس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ایک مسٹرس کا ایلیمنٹ ہے اس کے اندر ضروری ہے دیکھیں اس کے اندر ضروری ہے کہ جو ہے کریڈبل لیڈرشپ کریڈبل لیڈرشپ ضروری ہے اور آپ بھی سمجھتے ہیں اور آپ کے سامنے تحریک انصاف کی جو آپ نے بات کی جلسے دیکھیں طریقہ انصاف کی جو آپ نے بات کی جلسے کی آپ کے سامنے کہ ہم نے چاہے پشاور میں ہم نے دھرنا دیا یا کراسی کے اندر بھی آپ دیکھیں وہاں پہ بھی جو ہم نے امن کا جو پیغام دیا اس میں آپ نے دیکھا کہ تمام ایک روش سوسائیٹی جو ہے ڈیفرنٹ سیگمنٹ کے لوگ اس لیے آئے کیونکہ ان کو اعتماد حلیڈرشپ کیوں میں واپس آدھوں سمجھتے کیا آپ نے ویسے 23 مارکہ جلسر کیوں اس کے اندر کچھ تنظیمی ہماری جو لوکل تنظیم ہے امار شیبا صاحب پلیز ایک سیکن میں مختصصا ناظرین بریک رہتی ہوں جو میں بریک سے واپس آوں گی یہی سے ہم کانٹینیو کریں گے جو مجاہد صاحب کو سوال ہے وہ سوال میرا بھی ہے کہ اگر ایسی ہی بات ہے اور آپ اتنے ہی اپنے آپ کو اکریڈبل سمجھتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں وہ پولٹیکل کریڈبلیٹی نہیں ہے تو پھر آپ نے جلسہ اپنا ملتبی کیوں گی ہم مختصصا بریک واپس آتے ہیں ہمیں ساتھ رہی